بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کلیوں والا کرتہ اس کی کٹنگ یہ تقریباً تین سال تک کے بچے کی عمر کے کرتے کی کٹنگ ہے کلیوں والا تو میں آپ کو پورا ناپ کے بتاؤں گی کس طرح سے ہم ناپ لے کے کٹنگ کر سکتے ہیں ایک کمیس کے ناپ سے ہم ایک کرتے کی کٹنگ کریں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سب سے پہلے ہم اس کے تیرے کا ناپ لیں گے تو جتنا بھی ہمارے تیرے کا ناپ ہوگا اس سے ہم نے تقریباً دو انچ زیادہ ہم نے اس کی چوڑائی لینی ہے یہ دیکھیں گے گیارہ انچ ہے تو ہم نے تیرہ انچ کا تیرہ نکالنا ہے اور پھر اس کی لمبائی ناپیں گے ہم لمبائی ہماری جتنی بھی ہوگی ہم نے اس سے اگر یہ 23 انچ کی اس کی لیند آ رہی ہے تو ہم نے 4 انچ کپڑا اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے زیادہ کیونکہ جو بیک سائٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو فرنٹ سائٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لمبائی میں تو جس طرح سے ہم ایک شرٹ میں رکھتے ہیں پیچھے کا جو بیک سائٹ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو فرنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ ہم نکالیں گے اس کی 27 انچ کی لمبائی رکھیں گے ہم اس کی اور اس کی چوڑائی ہم نے نابی تھی یارہ انچ تو ہم اس کی جو اس کی چوڑائی ہم رکھیں گے وہ تیرہ انچ رکھیں گے اور اس کی لیندھ ہم رکھیں گے ستہائیس انچ کنی کا جو کپڑا ہے وہ ہم نے کٹ کر کے نکال دیا ہے وہ اس سے کپڑے کی کٹنگ میں فنیشنگ نہیں آتی ہے اس وجہ سے اس طرح سے ہم آرام سے اس کی کٹنگ کر کے اس کی فرنٹ اور بیک دونوں کی ہم کٹنگ ایک ساتھ کر کے ان پیچوں کو نکال لیں گے آرام سے بہت ہی آسانی آسانی کے ساتھ ہی دیکھیں گے کٹنگ ہوگی اس کی اس کی سلیپ جو ہے وہ اسی کپڑے میں سے ہم نکالیں گے تو جو اس کی جو گھنی کا جو سائٹ ہے وہ ہم نے لینا ہے اس تینوں کا جو کاف سائٹ ہوتا ہے وہاں پہ ان دونوں پیچوں کو ہم ایک کے اوپر ایک تیہ کر کے رکھ لیں گے ڈبل کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ اگر ہم فرنٹ اور بیک کی جو ہم گلے کی کٹنگ کریں تو وہ اس طرح سے لیکن رکھیں گے ہم ان کو ڈبل کر کے یعنی فور فولڈ میں ہم رکھیں گے اب ہم نے اس کی جو آرم ہول کی جو چوڑائی ہے یہ ہم نے ناپنی ہے تو اس کی جو چوڑائی آ رہی ہے وہ 6 انچ آ رہی ہے تو آپ نے لینا ہے تقریباً 6.5 انچ اور پھر جو ہم نے اس کی جو شولڈر کا جو تیرے کا جو گلے کی جو سائٹ کا ہوتا ہے وہ ہم نے اس کی چوڑائی ناپنی ہے تو وہ تھی 4 انچ تاکہ ہمیں گلے کی کٹنگ میں آسانی ہو کیونکہ مردانہ کی جو کٹنگ ہوتی ہے مردانہ کٹنگ جو ہوتی وہ تھوڑی لیڈیز سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے اس وجہ سے اب ہاں سے ہم نے تھوڑا ترچھا کر کے جو تیرے کی جو ہم کٹنگ کرتے ہیں وہ کریں گے ہم ڈیڑھ انچ ہم نے رکھ کے اس کے اوپر نشان لگا لیا ہے اور دو سوٹ کے ساپ سے ایک نشان اور لگانا ہے تو فرنٹ کا جو تیرہ ہے وہ تھوڑا سا دو سوٹ زیادہ ہے ڈھائی انچ اور گہرائی بھی ہم نے ڈھائی انچ ہی رکھی اور پیچھے سے ہم نے ایک انچ تقریبا گہرائی کر دی ہے کیونکہ اس میں کولر نہیں لگتا ہے اس میں پٹی لگتی ہے مغزی کی تو اس لیے ہم نے اس کو اب اسے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس کو اب ہم اس کے جو دامن کا جو سائٹ ہے یہاں سے ہم اس کی لیند میں سے ہم نے تقریبا دو انچ کپڑا نکال لینا ہے کٹنگ کر کے صرف فرنٹ پیس میں سے یہ یاد رکھئے گا صرف فرنٹ پیس میں سے ہم نے دو انچ کے کپڑے پٹی ہے وہ ہم نکال لینا ہے کٹنگ کر کے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے ہمیں اوپر سے کٹنگ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے پس پھر ہم نے ان دونوں کا ملا دیں گے اور یہ دیکھیں بیک سائٹ خود بہ خود بڑھا ہو گیا اور فرنٹ چھوٹا ہو گیا آرام سے اس طرح سے کٹنگ میں بہت آسانی ہو جاتی کر رہا ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو جوائن کریں تو کپڑا سیدھا آئے بلکل اس میں ذرا سا بھی چھول نہ آئے اس وجہ اب ہم یہاں سے ناپیں گے کہ ساڑھے چھینج کتنا آرہا ہے جو ہمارے اسطین کی چوڑائی ہے اس کے بعد سے ہم نے ناپ 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 جتنی لنبائی ہم ایک انچ زیادہ ایٹ کریں گے تو یہ انیس انچ کی تقریبا لمبائی آرہی ہے پھر ہم نے اسطین کا ناپ لینا ہے لنبائی اس کی آرہی ہے پندرہ انچ تیار تو ہم نے سولہ انچ کی جو اسطین نکالنی ہے اسطین کی یہ دیکھیں آرام سے اس میں کوئی گولائی نہیں ہوتی یہ چکور کٹ ہوتی ہیں کرتے بہت پیارے لگتے بہت خوبصورت لگتے بچوں پہ تو اگر چینل پہ نئے ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھئے گا تو اس سے آپ کو کٹنگ کرنے میں بہت سہولت ہوگی اور بہت آسانی سے آپ کو کٹنگ کرنی آ جائے گی چھوٹے بچوں پہ کرتے بڑے پیارے لگتے بہت خوبصورت لگتے اور اب تو عید آنے والی ہے تو عید پہ سب ہی بناتے ہیں جمعے کے لیے بناتے ہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت کیوٹ لگتے ہیں چھوٹے بچوں پہ بہت پیارے لگتے بڑھو پہ بہت پیارے لگتے ہیں کرتے بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے یہ جوائنڈ ہوں گی سلیف تو اب کلیاں نکال لی ہے تو کلیوں کی لمبائی ناپی تھی 19 انچ اس کی لمبائی تقریبا 18 انچ آ رہی تھی ایک انچ میں اس میں اٹھ کئے تو انیس انچ ہم اس میں کپڑا نکال کے آپ دکھاتے ہیں دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اب میں آپ بتاتی ہوں کہ کلیوں کی جو انچ کی چوڑائی جو ہوگی کلی کی اور نیچے کا آ رہا ہے 16 انچ کا دامان ہے تو پھر ہم نے اس کی پانچ انچ کی جو چوڑائی ہوگی نیچے والی کلی کی ہوگی یعنی کہ کلی کی جو نیچے کی چوڑائی ہوگی وہ ہوگی پانچ انچ اور جو اوپر کی چوڑائی ہوگی وہ ہوگی تین انچ کی تو اس میں ہم نے ایک انچ اور ایٹ کرنا ہے کیونکہ دھوڑا کپڑا سلائی میں بھی جائے گا ایک سے ڈیرھ انچ کپڑا لازمی اس میں فالتو لگی گا ایک نشان ہم نے اوپر لگا لینا ہے اور اس کے اوپزٹ یعنی اس کے سامنے والی سائٹ پہ ہم نے اتنے ہی انچ پہ نشان لگا کے ایک کروس میں ہم نے لائن لگا دینا ہے اس طرح سے دیکھیں اور پھر دونوں طرف سے کپڑا پکڑ کر کے اور ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس چار کلیاں آ دیں گی کیونکہ کپڑا ہم نے ڈبل لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر تیرچھا والا سائٹ تیرچھے والے سے ملا دیں اور سیدھا والا سائٹ سیدھے پہ رکھ دیں گے اور ان کلیوں کو ہم الیدہ کر لیں گے وڈیو اگر اچھی لگ رہے تو پلیس لائک کر دیجئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ تو آپ کمیٹ میں پوچھ لیا کریں میں جب اس کی سٹیچنگ کی وڈیو بناؤں گی تو پھر میں آپ بات کلیر کر دوں گی اب صرف ہمیں بغلو میں چکوٹی لگاتے ہیں وہ ہم نے نکال لی ہے یہ تیرچھا سائٹ ہوتا ہے وہ سینٹر میں جڑتا ہے یہ چاک کا نشان اس میں لگا لیں تا کہ ہمارے سے مسٹیک نہ ہو جب ہم سلائی کریں اور اگر آپ جیب لگانی تو پانچ انچ کا نشان جیب پہ لگا لیں جس طرح ہم شرٹ میں لگاتے ہیں چکوٹی نکال لگ چکوٹی جیسے سکوائر پیس کی آپ کٹنگ کر دیں اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں ایک سکوائر کاٹ لیں اور اس سے چکوٹی آرام سے کٹنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا ایک کونہ بلکل آپس میں اس طرح دبل کریں گے اور دوسرے کونے کو ہم تھوڑا دور فاصلے پہ رکھ اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں تو اس طرح ہماری کٹنگ مکمل ہوئی ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا تو اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اس کی سٹیچنگ میں ویڈیو بناوں گی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گی دعا میں یاد رکھ گا لا حافظ السلام علیکم